اور اب ہم جس خبر کا وشنشن کریں گے وہ آپ کے پورے پریوار کے سہت سے جڑی ہوئی خبر ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آپ کے بھوجن کی تھالی میں سے ضروری پوشک تتو غائب ہوتے جا رہے ہیں یعنی آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس سے آپ کا پیٹ تو بھر سکتا ہے لیکن پوشن نہیں ہو سکتا نیشنل انسٹیوٹ آف نیوٹریشن نے اسی ورش ایک فوڈ کمپوزیشن ٹیبل تیار کیا ہے جس کے آدھار پر انڈین ڈائیٹک اسوسییشن یعنی آئی ڈی اے نے بھارتیہ تھالی سے جڑا ایک ریسرچ کیا اس ریسرچ کے مطابق پچھلے تیس ورشوں سے بھارتیہ بھوجن کی طاقت اور اس کے پوشکتت لگاتار کم ہو رہے ہیں آپ نے اکثر بڑے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں بھوجن کی بات ہی کچھ اور ہوا کرتی تھی ہر چیز شد ہوتی تھی اور آپ کا کھانا شریر کو لگتا تھا بڑے بزرگوں کی یہ بات اب سچ ثابت ہو رہی ہے آئی ڈی اے کا ریسرچ اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ تیس ورش پہلے کھانے میں شدتہ کی گیرنٹی آج کے مقابلے کہیں زیادہ تھی آئی ڈی اے کے مطابق گہوں میں نو پرسنٹ کاربو ہائیڈریٹ کم ہو چکا ہے اس کے علاوہ باجرے میں ساڑھے آٹھ پرسنٹ کاربو ہائیڈریٹ کم پایا گیا ہے پچھلے تیس ورشوں میں مون کی دال میں آئیرن کانٹنٹ 6.12% کم ہو گیا ہے جبکہ مسور کی دال میں پروٹین 10% کم پایا گیا پروٹین ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری پوشک تتو ہے اور اس کی کمی سے کئی طرح کی دیماریاں ہوتی ہیں آٹے اور دال کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزیوں کو بھی چیک کر لیجئے نئے زمانے کے علاو میں وٹیمن بی، مگنیشم اور زنگ کی ماترہ پہلے سے کم پائی گئی ہے ٹماٹر میں وٹیمن بی، آئیرن اور زنگ کی ماترہ میں 66 سے 73% تک کی کمی دیکھی گئی پھلوں کی بات کریں تو سیب میں آئیرن کانٹنٹ پہلے کے مقابلے 60% کم ہو چکا ہے یعنی لو ہیموگلیبن، گلوبن اور انیمیا سے پیڑت لوگوں کو صرف سیب کے بھروسے اب نہیں رہنا چاہیے اس آنکڑے کو دیکھنے کے بعد کئی پرانی کہاوتوں سے آپ کا بھروسہ اٹھ سکتا ہے اکثر کہا جاتا ہے یعنی ایک سیب ہر روز کھانے سے آپ سوست رہتے ہیں اور ڈاکٹر سے دور رہتے ہیں لیکن اس دور میں یہ کہاوت بھروسہ کرنے لائک نہیں رہی کیونکہ سیب کے اندر پوشک تتو اب کم ہو چکے ہیں آئی ڈی اے نے اس ریسرچ کو تیار کرنے میں نیشنل انسٹیوٹ آف نیوٹریشن کے فوڈ کمپوزیشن ٹیبل کا استعمال کیا ہے این آئی این نے پانچ سو اٹھائیس طرح کے کھادے پدارتوں میں موجود ایک سو اکیاون پوشک تتو کی جانچ کی ہے اس انسٹیوٹ نے تیس سال پہلے بھی ایک فوڈ کمپوزیشن ٹیبل تیار کیا تھا اور اس سمعے کے کھادے پدارتوں میں نیوٹریشنل ویلیو آج کی طلعہ میں کافی زیادہ تھی ایکسپرٹس کے مطابق کھیتوں میں پیداوار بڑھانے اور فصل کو بیماریوں سے بچانے کے لیے پیسٹریسائیڈز اور کھاد کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور کیمیکل کے زیادہ استعمال سے بھارت کی مٹی میں پوشک تتو لگا تار کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کھیتوں میں اگنے والے اناج سبزیوں اور پھلوں کے پوشک تتو میں بھی گراوٹ آ رہی ہے بھارت کی مٹی میں زنک کی ماترہ 43% کم ہو گئی ہے اسی طرح بورون 18.3%, آئرن 12.1%, مگنیشیم 5.6% اور کوپر 5.4% کم ہو گیا ہے ظاہر ہے جب فصل کو پیدا کرنے والے کھیتوں میں ہی پوشک تتو کم ہوں گے تو کھانے پینے کی چیزوں میں نیوٹریشل ویلیو بھی کم ملے گی اس ریسرچ کے مطابق ایسے اناج پھل اور سبزیاں کھانے کی وجہ سے آپ کے صحت پر اب فرق پڑ رہا ہے اثر پڑ رہا ہے آپ کا شریر کمزور بنیاد والی اس عمارت کی طرح ہے جس میں ہمیشہ روگوں کی آشنکہ بنی رہتی ہے بھارت ایک اُبھرتی ہوئی عارتک شکتی ہے بھارت دنیا کا سب سے یوہ دیش ہے نسسو کے مطابق بھارت کی کل جنسنکھیا میں 47 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ کامکاجی ہیں لیکن بھارت دھیرے دھیرے بیمار اور تھکے ہوئے لوگوں کا دیش بنتا جا رہا ہے دسمبر 2015 میں آئی دی لینڈسیٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق صحت کے معاملے میں پانچ برکس دیشوں میں بھارت سب سے نیچے ہے برکس دیشوں میں بھارت کے علاوہ برزیل، رشیہ، چین اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں 2013 میں پوری دنیا میں بیمار لوگوں کی کل سنکھیا میں سے 20% بھارتیے تھے بھارت میں اس وقت 7 کروڑ لوگ ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں اور ڈائیبیٹیز کا مریضوں کی سنکھیا کے معاملے میں بھارت چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں ورلڈ کانگریس آف کارڈیولوجی کے مطابق سن 2020 تک بھارت میں ہونے والی 40% موتیں دل سے سنبندت بیماریوں کے وجہ سے ہوں گی بھارت میں ہر دس میں سے ایک وقتی کڈنی کی بیماری سے پیڑت ہے اور زیادہ تر لوگوں کو اس کا پتا تب چلتا ہے جب ان کی کڈنی 60 فیصدی تک بیکار ہو چکی ہوتی ہے یہ ساری باتیں سن کر آپ چنتت ضرور ہو رہے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف بھارت کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے بھوجن کے اندر موجود پوشک تتو بھی کم ہو رہے ہیں یہ طرح سے دہری مار ہے لیکن اس وشائے پر ہمارا آج کا ویڈیو وششن دیکھنے کے بعد آپ کو تھوڑا لاب ضرور ملے گا اور آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ موجودہ دور میں شریر میں پوشک تتو کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے